ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ دو اہم وزراء کے خلاف اچانک کیا بڑا ایکشن کیا گیا ہے یہ ہنگامی ایکشن کیوں کرنا پڑا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم ترین خبر کیا ہے جنرل فیض کے حوالے سے اب کیا نیا اور دھماکہ خیز انکشاف ہوا ہے ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر کیوں وائرل ہے اور عمران خان صاحب نے اب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق کیا دو نئے اور تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی دو اہم وزراء کے خلاف اچانک کیا بہت بڑا ایکشن کیا گیا ہے اور جنرل باجوا کے متعلق ایک اہم ترین اور بڑی خبر کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک شرمناک وائرل ویڈیو کے متعلق آگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کر دیا ہے یہ اتنی عجیب ویڈیو ہے کہ پہلے یہ سمجھا گیا کہ یہ ایک جالی ویڈیو ہو سکتی ہے اور اس ویڈیو کے اندر جو مناظر نظر آ رہے ہیں وہ مناظر اصلی نہیں ہوں گے یہ مناظر حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتے لیکن اب اس ویڈیو کی اصلی ہونے کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے اور اسی ویڈیو کے اندر جو حیران کن قسم کے مناظر ہیں ان میں سے ایک ایک منظر کی اب بازابطہ تصدیق کی گئی ہے اور یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے اس ویڈیو کے دو حصے ہیں اور دونوں حصوں کی اب تصدیق کی گئی ہے اس ویڈیو میں پانچ کردار نظر آ رہے ہیں اور اسی ویڈیو کو صرف پہلے تین گھنٹے میں سوشل میڈیا پلیٹفارم یعنی فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ساٹھ لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا اسی ویڈیو کو گیارہ لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا اور اس ویڈیو پر چار لاکھ سے زائد مرتبہ کومنٹس کیے گئے ہیں اب ان میں سے ایک ویڈیو ایک خاتون کی ہے جبکہ دوسری ویڈیو میں ایک کرین دیکھی جا سکتی ہے اب یہ جو خاتون والی ویڈیو ہے یہ این اس وقت سامنے آئی جب شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت نے سیال کورٹ جلسے کو روکنے کے لیے یہ غلیز قسم کا پروپیگنڈا کیا کہ جس جگہ جلسہ ہونا تھا وہ اصل میں ایک چرچ کی جگہ ہے لیکن اب اسی چرچ سے جڑی ایک اہم ترین مسیح خاتون کی ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو میں اس خاتون نے کہا ہے کہ نون لیگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہمارا نام استعمال کر رہی تھی جس جگہ پی ٹی آئی نے جلسہ کرنا تھا یہاں تو اکثر شادیاں بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن دوسری جانب ایک کرین کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب حمزہ شہباز کی جالی حکومت سیال کورٹ جلسے میں توڑ پھوڑ کر رہی تھی تو اسبان ڈار اور پی ٹی آئی کے کارکون کرین کے آگے لیٹ گئے کرین کو آگے بڑھایا جاتا رہا یہ ویڈیو بھی اس وقت ٹویٹر پر وائرل ہے لیکن یہاں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر بھی ہے اور یہ خبر این اس وقت آئی جب فوج کی ایک قریبی اور انتہائی اہم شخصیت نے تین تہلکہ خیز انکشافات کر دیئے اور ان انکشافات سے پاکستانی سیاست میں ایک نیا توفان آ گیا ہے اور یہ انکشافات اس وقت کیے گئے جب عمران خان صاحب کو ایک تازہ ترین ہنگامی پیغام پہنچایا گیا یہ ایک نیا اور سب سے اہم نویت کا پیغام تھا اور یہ پیغام ایک مشہور اور ایک انتہائی معروف شخصیت کے ذریعے بھیجا گیا اب کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس معروف شخصیت کے ذریعے بھی یہ پیغام بھیجا جا سکتا ہے یہ اپنی نویت کا پہلا پیغام تھا اور خان صاحب کو اس شخصیت کے ذریعے بھیجے جانے والا یہ پہلا پیغام تھا اب اس پیغام میں خان صاحب کے لیے دو نئے آپشنز تھے اور یہ اس قسم کے آپشنز تھے کہ کوئی بھی اور لیڈر ہوتا تو ان دو آپشنز میں سے ایک آپشن ضرور آپٹ کر لیتا ایک آپشن ضرور اختیار کر لیتا لیکن یہاں خان صاحب نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق چار نئے دھماکے کر دیئے اور چار نئے اور خوفناک قسم کے انکشافات کر دیئے اب انہی انکشافات کے متعلق ٹی وی چینلز کے جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں ان پروگرامز میں گرمہ گرم بحث ہو رہی ہے یہ چاروں انکشافات مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب ان میں سے پہلا انکشاف برائی راست طاقتور حلقوں کے متعلق تھا برائی راست اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا یا آسان الفاظ میں کہیں تو یہ انکشاف فوجی قیادت کے متعلق تھا اور یہ انکشاف خان صاحب نے این اس وقت کیا جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا صرف شہباز شریف اور میاں نواز شریف ہی میر جعفر اور میر صادق ہیں یا ان کے علاوہ بھی کوئی اور میر جعفر اور میر صادق موجود ہے یعنی کوئی اور میر جعفر اور میر صادق بھی ایسے موجود ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف سازش کی اب یہاں خان صاحب نے ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیا کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ خان صاحب اس قسم کی خطرناک بات بھی کر سکتے ہیں اتنی زیادہ خطرناک بات بھی کر سکتے ہیں اور اتنا خطرناک نویت کا انکشاف بھی کر سکتے ہیں اب اس انکشاف میں خان صاحب نے کہا کہ صرف شہباز شریف اور نواز شریف ہی میر جعفر اور میر صادق نہیں بلکہ کچھ اور کردار بھی ہیں لیکن یہیں پر خان صاحب نے اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کر دی کیونکہ خان صاحب سے پوچھا یہ گیا کہ یہ جو دوسرے میر جعفر اور میر صادق ہیں جن کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں جو شہباز شریف سے اور میان نواز شریف سے ہٹ کر ہیں یہ اصل میں کون ہیں اور ان میر جعفروں اور ان میر صادقوں کے نام کیا ہیں اب اس پر خان صاحب نے بڑے حیران کن قسم کے الفاظ بولے اور ان کا کہنا تھا کہ ایک ایک میر جعفر اور ایک ایک میر صادق کا جو نام ہے اور اس کی شکل میرے دل پر اور میرے دماغ پر نقش ہے میں کبھی بھی ان میر جعفروں کو نہیں بھول سکتا میں کبھی انہیں معاف بھی نہیں کروں گا اگر میں ابھی ان کے نام لے لوں تو پھر ملک میں آگ لگ جائے گی لیکن جلد وقت آنے پر میں ان دوسرے میر جعفروں اور میر صادقوں کے نام بھی لوں گا لیکن یہاں خان صاحب نے دوسرا بہت بڑا دھماکہ بھی کر دیا اور اس دوسرے تحلقہ خیز انکشاف کا تعلق بھی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی کی عادت سے تھا اس انکشاف میں خان صاحب نے پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک بہت بڑا راز کھول دیا طاقتور حلقوں کے متعلق ایک بہت بڑا بھید کھول دیا اور اس انکشاف میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ میری حکومت کے دوران یہ الفاظ آپ نے بڑے غور سے سننے ہیں خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت کے دوران اہم حلقے ہمیشہ ایسے فیصلے کرتے رہے کہ جن سے میری حکومت کمزور رہے یہ خان صاحب کا بہت بڑا انکشاف تھا لیکن یہیں پر انہوں نے ایک اور اہم ترین انکشاف بھی کر دیا اور اس انکشاف کا تعلق بھی اسٹیبلشمنٹ سے تھا آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس انکشاف کا تعلق فوجی قیادت سے تھا اور اس انکشاف میں خان صاحب نے اصل میں یہ جو الفاظ بولے وہ اس وقت بولے جب خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آخر آپ کو فوجی قیادت کو سمجھنے میں کہاں غلطی ہوئی وہ کون سا پوائن تھا وہ کون سا لمحہ تھا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فوجی قیادت کو صحیح طریقے سے جج نہیں کر سکے ان کے متعلق صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے یہ بہت پیچیدہ سوال تھا بہت ٹرکی سوال تھا کیونکہ سوال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے حوالے سے آپ سے کہاں غلطی ہوئی اب خان صاحب نے کہا کہ طاقتور حلقوں نے جن چوروں کو اور لٹیروں کو مسلط کیا ہے اس ملک کے اوپر یہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان ڈاکووں کو دوبارہ قبول کر سکتی ہے یہاں میں اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنے میں غلط ثابت ہوا لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا اور نیا دھماکہ کر دیا اور اس نئے دھماکے کا تعلق بھی اسٹیبلشمنٹ سے تھا یعنی اس انکشاف کا تعلق بھی فوجی قیادت سے تھا اور یہ انکشاف خان صاحب نے اس وقت یا جب ان سے پوچھا گیا کہ شہباد شریف اور عاصف علی زرداری کے کیسز منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ سکے شہباد شریف اور عاصف علی زرداری جو جیل جانے کے بلکل قریب تھے آخر وہ جیل کیوں نہیں جا سکے اب اس پر خان صاحب نے ایک ایسا تہل کا خیز انکشاف کر دیا جس پر بڑی بڑی ہیڈلائنز بن گئیں اور سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی آگ بھڑک اٹھی اور اس انکشاف میں خان صاحب نے الفاظ یہ استعمال کیے کہ عدلیہ اور نیب ان کے کنٹرول میں تھی اب ان کے کنٹرول سے کیا مراد ہے خان صاحب کا یہاں اشارہ یہ تھا کہ عدلیہ اور نیب اہم حلقوں کے کنٹرول میں تھی اور ان کا کہنا تھا کہ انہی حلقوں کا نیب اور عدلیہ پر اثر تھا اگر وہ چاہتے تو بڑے بڑے یہ کرپ ڈاکو اس وقت جیلوں کے اندر ہوتے لیکن یہاں خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق برائراز ڈائریکٹ ایک نیا اور تہل کا خیز انکشاف اور بھی کر دیا اور یہ جو انکشاف تھا اس انکشاف کا تعلق برائراز آلہ ترین جنرلز کے ساتھ تھا اسی انکشاف کا تعلق نئے آرمی چیف سے بھی تھا اور اس انکشاف کا تعلق موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جاویڈ باجوا سے بھی تھا جن کی مدت ملازمت انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ختم ہو رہی ہے اور اگر جنرل باجوا ایکسٹینشن نہیں لیتے تو پھر اگلے آرمی چیف کے لیے سینئورٹی لس میں اس وقت پانچ جنرلز موجود ہیں اب یہ جو انکشاف تھا سب سے اہم نویت کا یہ خان صاحب نے اس وقت کیا جب ان سے سب سے مشکل اور پیچیدہ نویت کا سوال کیا گیا یہ بہت ٹرکی کوئسچن تھا اور خان صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اور کیا یہ بات بھی درست ہے کہ اسی وجہ سے آپ کے درمیان اور فوجی قیادت کے درمیان اختلافات پیدا ہوگے اب اس پر خان صاحب نے ایک بہت بڑا اور نیا انکشاف کر دیا اور اس انکشاف میں خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ خان صاحب نے کہا کہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کا کبھی بھی نہیں سوچا تھا ابھی تو میں نے اگلے آرمی چیف کے متعلق کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں کی تھی لیکن خان صاحب نے یہاں یہ انکشاف بھی کیا اور یہ انکشاف اسی حوالے سے تھا کہ فوجی قیادت سے ان کے تعلقات کب کہاں کیوں خراب ہوئے اور خان صاحب کا کہنا تھا کہ جب یہ تاثر بنا کہ میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں یہاں سے معاملات گڑھ بڑھ ہونا شروع ہوئے اور میں جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر برقرار رکھنا بھی چاہتا تھا لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے خطرناک انکشاف کر دیا یہ خان صاحب کے تمام انکشافات میں سب سے خطرناک نویت کا انکشاف تھا اور اس انکشاف میں خان صاحب سے پوچھا یہ گیا کہ کیا اب بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے کوئی پیغمات مل رہے ہیں کوئی سگنل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آ رہے ہیں اس پر خان صاحب نے کہا کہ مجھے مرسلسل پیغمات بھیجوائے جا رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ مجھے پیغمات مل رہے ہیں لیکن میں ان پیغمات کا جواب نہیں دے رہا لیکن یہاں خان صاحب نے یہ خطرناک انکشاف بھی کر دیا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے مجھے کہا جا رہا ہے کہ میری جان کو اندرونی اور بیرونی مافیات سے شدید خطرات ہیں لیکن یہاں کمانڈر انچیف کے متعلق ایک اہم ترین اور بڑی خبر بھی ہے کیونکہ اب کمانڈر انچیف نے ایک بہت بڑا ایکشن کیا ہے یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور یہ خبر این اس وقت آئی جب ایوان صدر کو ایک نئے طفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ اس وجہ سے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے شہباز شریف کی اس نے پہلے گنڈا گردی کے ذریعے گورنر پنجاب کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا اسی طرح گنڈا گردی کے ذریعے حمزہ شہباز کو پنجاب کا وزیراعلا بنایا اور اب صدر کی امپیچمنٹ کے لیے بھی ایک انتہائی گھٹیا اور گھناؤنا منصوبہ بنایا گیا تھا لیکن اب کمانڈر انچیف کی جانب سے ایک بڑا ایکشن کیا گیا ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی خبر بھی اس حوالے سے آئی ہے اور یہ جو ایکشن ہے یہ اس وقت کیا گیا جب کمانڈر انچیف پر بہت زیادہ دباؤ بھی تھا لیکن اس کے باوجود یہ ایکشن کیا گیا ہے اور اب خبر یہ ہے کہ افواج کے جو کمانڈر انچیف ہیں یعنی صدر عارف علبی انہوں نے نصرین جلیل سمیت تینوں گورنرز کی تائناتی کے جو نوٹیفکیشن تھے وہ باقاعدہ طور پر روک لیے ہیں بارال اب بات کرتے ہیں کہ دو وزراء کے خلاف کیا بڑی کاروائی ہوئی ہے اور اصل میں یہ کاروائی کیوں کرنا پڑی تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی جانب سے ایک بہت اہم نویت کا پیغام بھیجا گیا تھا یہ بڑا مانیخیز قسم کا پیغام تھا اور یہ پیغام شہباز شریف کو بھیجوایا گیا تھا اب پہلے مرلے میں اس پیغام کو سنجیدہ لیا گیا لیکن بعد میں حیران کن طور پر اس پیغام کو نظر انداز کر دیا گیا اور یہاں سے ایک بہت ہی پیچیدہ معاملے نے ایک ڈرامائی موڑ لے لیا اور وہ اس طرح کہ اگلے آرمی چیف کے متعلق ایک انتہائی خطرناک نویت کا بیان داگ دیا گیا یہ خطرناک بیان اس وقت آیا جب ڈی جی آئی اس پی آر نے بازابطہ طور پر یہ وارننگ بھی دی تھی کہ آرمی چیف کے عودے کے متعلق کسی قسم کی کوئی قیاس آرائی نہ کی جائے کوئی بات نہ کی جائے لیکن اس کے باوجود ایک نیا اور خطرناک بیان داگ دیا گیا اور یہ بیان بھی ایک ایسے وزیر کی جانب سے داگا گیا جس نے پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگایا تھا اور اصل میں فوج نے ہی پسے پردہ رہ کر اس وقت اس وزیر کو گرفتار کروایا تھا لیکن اب اسی وزیر نے اگلے آرمی چیف کے متعلق ایک انتہائی کنٹروورشل قسم کا بیان دے دیا ہے اور اس بیان میں اس وزیر نے یعنی جاویر لطیف نے جنرل فیض حمید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کا سربراہ کوئی بھی متنازع شخص نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے مشرف دور میں بھی میاں نواز شریف کو ہائی جیکر بنا دیا تھا یعنی فوج نے میاں نواز شریف کو ہائی جیکر قرار دیا تھا لیکن اب وہی نواز شریف چوتھی مرتبہ وزریازم بنے گا اب اس پر ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا ہے اور عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنرل کے متعلق یہ متنازع بیانات دینے پر جاویر لطیف کے خلاف ایکشن لیا جائے انہیں دوبارہ جیل میں ڈالا جائے لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر ایک اور بہت اہم وزیر کے متعلق بھی ہے اب یہ جو دوسرا وزیر ہے اس وزیر کو اصل میں فوج کا جو زیلی ادارہ ہے اے ان ایف اس نے اس وزیر کے خلاف ایک بہت بڑا ایکشن کیا تھا اسی وزیر کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور پھر عدالت میں اس وزیر کے خلاف فوج کے ایک زیلی ادارے نے شواہد بھی رکھے تھے جس کے بعد عدالت نے اسی وزیر کو عمر قید دلوائی تھی عمر قید کے سزا سنائی تھی یعنی حنیف عباسی لیکن اب حنیف عباسی کے متعلق ایک نیا اور تحلقہ خیز قسم کا انکشاف ہوا ہے ایک نئی اور تحلقہ خیز قسم کی خبر آئی ہے اور اب اس خبر کی باقاعدہ تصدیق بھی کی گئی ہے کہ حنیف عباسی کے خلاف اب پہلا بڑا ایکشن لے لیا گیا ہے یہ اس وقت مین سٹریم چینلز کی ہیڈ لائن بھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حنیف عباسی ایفی ڈرین کوٹا کیس میں سزا یافتہ ہیں اب ہائی کوٹ سے ان کی جو سزا ہے وہ صرف معتل ہوئی تھی وہ سزا ختم نہیں ہوئی تھی لہٰذا قانون کے مطابق ایک سزا یافتہ شخص کو وزیر کا عہدہ نہیں دیا جا سکتا اسی طرح پرائم نسٹر کا معاون خصوصی نہیں بنایا جا سکتا اب اس پوری صورتحال میں ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے جو آرڈر دیئے تھے اس حوالے سے ایک بڑی پیشرفت ہوئی ہے اور اب کیبنٹ ڈیویین نے اسلامباد ہائی کوٹ کو تحریری طور پر آگاہ کیا ہے کہ حنیف عباسی کی جو تائناتی کی گئی تھی بطور معاون خصوصی اب عدالتی احکامات کی روشنی میں نظر ثانی کی ایک سمری وزرعادم آفیس میں بھیجوا دی گئی ہے اور اس سمری میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے حکم پر حنیف عباسی کو معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹایا جائے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ